پازپا اوپر ہمیشہ ایک الجام لگتا ہے کہ ایک ووٹ کنسولیڈیٹ کر دی ہے پازپا جوڑ توڑ دی راجنیتی کر دی گراونٹ اتر دی ہے وہ ہمیشہ ہندو ادا ذکر کر دی کہ ہندو ووٹر سانو پہلے دیکھو ایک بہت مٹا پرامنا ہے لڑا پنجاب فیلان دی کوشش ہندی ہے بی جے پی ہمیشہ ایک الکین دی ہے کہ سبدا صدکار سبدا سمال مدی جیتا نعرہ کی ہے سبکا ساتھ سبکا انزام لوڈے کی توکھا گیتا موڈی سرکار نے وعدہ کر کے مکر گئے بندی سنجھانے مسئلے پہلا جیتا توڑا سوال ہے پنجاب چنہ اجزان بجھ کے پرام پشلے کئی دہاکیاں تو کلا ہے کہ پاچپا جڑی ہے جی پنجاب بیوردی ہے پنجاب بیوردی ہے کئی ساڑے بھیرتا ہے چھتا کہیں دے جی سکھ بیوردی ہے کسے بھی سنستہ دا کسے بھی وقتی دا کردار او دے کم ہو دیکھ کے فیصلہ ہوں موڈی ساہب نے جو کم پنجاب لی کی تے یا میں پٹکولر علی سکھ پا ہی چارے لی کی تے منہوں نے دوستو آج تک پچھتر سال ازادی دے ہوگے پیٹھ سال تاں ہوری راج رہا بچھو چلو پانچ سال اٹل جی دے بھی کٹ دے ہو سٹھ سال تاں دو جی پاٹی ہیں دا راج رہا نہ پلے رہا جے نہ سبے رہا جے نہ گٹکا جے نہ بھیرہا چھے جو سیدو صاحب تاں بہت سالاں تو امپی سی سرکار گالوں دیا موڈی ساہب موڈی ساہب نے لانگا کھولیا انیسو سو سراشی دنگائی نو سجامہ کنے سجین کمار ورگے جگدیش ٹائکلا ورگے جڑے موجہ مان رہے سی آج فیس کر رہے ہیں نا لنبے سمیں تو انتیزار چاہ دے سی گا پر بیٹھے دن پاچپا نے اپنی لسٹ دے ویچھ تین نمی نامہ دا الان کار دیتا جس دے ویچھ ڈاکٹر شباز شرما پرانے کارڈر دے ویچھو اٹھے اپنے لیڈر نو جگہ دیتی ہے گال بات کر لیں ڈاکٹر شباز شرما اس وقت میرے نام جود ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگتا ہے سب تو پہلا تھا بہت بہت مبارکہ تھا پارٹی نے اناندپور صاحب لوگ سبات ہوتا دیتا ڈاکٹر شباز شرما پرانے ڈاکٹر شباز شرما پرانے کمیں دیکھ دیوں اناندپور حلکے میں موکعہ دیتا ہے اور میں اپنے اپنے بڑا خوش قسمت سمجھ دیں اے خلکے چھے جس طرح دی میں محسوس کر دیں کہ جو ایدی خاصیت ہے جو ایدی اہمیت ہے جو ایدی جاہو جلال ہونا چاہی دیں وہ کتے نہ کتے کمیتیں ہیں اس کر کے انہوں پوری کریں گے اور اس خلکے نوں دیش چھے دا نام اچھا کریں گے موسیقا 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 دی لوگیں بڑی ایک کار رہے ہیں کہ وہ ساڑیلی بہت کام ہویا ہے سو بہت اچھا حلکہ ہے اور بی جی پی نو بہت اچھا سمرتیں ملے گا میں جو دو گوگلتے جا کے دیکھ رہا سری لند پور سب کونسیجنسی بارے ترونیت بٹو پہلا ایت امپی بندے دو ہیار آٹھ دے بیچ کونسیجنسی بندے گی ہے اس تو بعد پر ایم سنگھ چندو مائر آ جان دے گا پھر منیش دیواری جی آ جان دے گا پر پاچ پا نے حضرتی کرے تھے اس پر در اوپر اپنی چل کے دکھائی نہیں حالا کی پہلی بار بھی لڑ رہے گیا تے پاچ پا اس تے کی کچھ ہے گیا سنگھ کی ایہی گل پاچ پا لی سب در چکی ہے کہ پاچ پا پہلی بار ایتھو لڑ رہی ہے لوگان دی کا آس ایک امید ہے باقی پارٹیاں لوگانے ازمان لی ہیں ایتھو کانگرس دے ایم پی بھی رہ لے ایتھو کالی زل دے ایم پی بھی رہ لیا سو لوکا نے کار گجاری دیکھ لی انہاں دیکھ لیا ابھی جی ایم ایل اے بن کے کچھ نہیں کر سکے منتری بن کے کچھ نہیں کر سکے اپنے حل کے لی تین ایم پی بن کے بھی کوئی فادہ نہیں کوئی لاب نہیں ہونا اس کر کے لوگ بڑی آس پر ہی ہیں نظرانال پاسپاوال دیکھ رہے ہیں اچھا شباز جی ایک سوال ہون ہے جو اس علاقے دی گل کر رہے تھا ہندو وڈی سنکھیادے بھی چرین دے گیا پاسپاوال پر ہمیشہ ایک الجام لگ دا ہے کہ ایک ووٹ کنسولیڈیٹ کر دی ہے پاسپا جوڑ توڑ دی راجنیتی کر دی گراونٹ تو اتر دی ہے وہ ہمیشہ ہندو ادا ذکر کر دی کہ ہندو ووٹر سنو پیدے یہ لگ دا ہے کہ پنجاب دے بیچ اوستیتی ہے گی انہاں دپر صاحب حل کے دے بیچ کی ہندو کنسولیڈیٹ ہو پا ہوا دیکھو ایک بہت بہتا پرامنا ہے اگرہ پنجاب چھو فیلان دی کوششن دی ہے بی جے پی ہمیشہ ایک الکین دی ہے کہ سب دا ستکار سب دا سمال موڈ جیدہ نعرہ کی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس اور پنجاب دے اندر خاص کر کے اگر میں گھل کرا پنجاب دے گروہ دی ترتی ہے آشو جی اتھے ہندو سکھ کوئی فرقی ہے نہیں کوئی فرق نہیں میرے سارے دوست مجورٹی دوست میرے سکھ پائی چاہ رہے نال میں پنڈ دے سکول چھ پڑے آ کھال سا کھالا چھ پڑے آ پنجابی یونیورسٹی پٹے آلے چھ پڑے آ پنڈا جاننا ہے کھیتی باری نال سماندھ رکھ دا ہے کھیتی باری دے ارتشاستر دا میں بدیار تھی ہیں پنجاب چھو میں آج تک کدھی فرق دیکھے ہی نہیں کہ بھی ہندو اور سکھ کی فرق ہندہ ہے میرا جنم دین ہندہ سی چھوٹے ہندے پنجاب چھو ہندو کنسولیڈیٹ ہونا ہے پنجاب چھو سکھ کنسولیڈیٹ ہونا ہے پنجاب چھو مددہ ہی نہیں ہے گا پنجاب دے ہندو تے سکھ اپنے اپنو وکھرا وکھرا سمجھ دے نہیں ہاں کچھ پاٹیاں ضرور ہے جو پید پاندی کوشش کر دی ہیں کچھ پاٹیاں جو پرام پاندی کوشش کر دی ہیں دیکھو اتھر ہندو ہی ہو سکھ دا اتھر ہی ہی ہو سکھ دا پنجابی سوچ دے نہیں ہے سادہ بھیجے پی دا اجندہ ہے دیشدہ بھی اور خاص کر پنجاب دا اوہ اجندہ ہے کہ پنجاب پنجابی پنجابیت نوکے میں اگے بدا آنا ہے اور جدو میں پنجاب پنجابی پنجابیت دے گالہ کر دا ہے تے سکھ اور ہندو دونوں اوہ دے انٹیگرل پارٹنے انہوں وہکھ کر کے دیکھے نہیں جا سکھ دا پنجاب چا رکھ بید پنجاب چا لکھیا گیا شریگرو گرنسا مہار آئی دی رچنا پنجاب چا ہوئی پنجاب مہارشی والمی کی جیدہ ستھان بھی ریا پنجاب دے اندر ساڑے سکھ گروہ نے میں دنیا نو سید دیندہ کام کی تا پنجاب دے اندر بہت دے جڑے ہندو دیوی دیو تینے انہوں نے ستھان بھوان پرشو رام جیدہ ستھان رکا سنچا ہے کشلیا ماتا دا ہے بٹا لے چلے جاؤ نا تھاندہ بہت سمپردہ رہا پنجاب خال سے دیوی ترتی ہے پنجاب دا جڑا بھرسہ ہے پنجاب دا جڑا سبیہ چا رہے ہیں وہ انہا زیادہ ایک جھوٹ ہے کہ تسیہ انہوں وکھرا کر کے سوچ بھی نہیں سکتے اور جڑا سوچے گا اس گلنوں وہ مو دی کھائے گا شباز جی ایک سرٹیاں بڑی چل دی ہے کہ پنجابی بھی اس دے ویچے ذکر کرو اوہرال جڑی پنجابی کمیونٹی ہی گئی ہے کہ اندے پاج پا دی کیندر دی سرکار انہا دا ساتھ اندین دی اس تو بعد ایک ہور مدہ بڑی تسیہ انہوں وکھر صاحب حلکے تھی ہیں بندی سکھا دا مسئلہ بڑی گم بھی ارتا دینا چوکرائے شروعونی اکالی دلوی ایتھ محالی دیوی تو ہڈی کونسیچنسی دیوی مورچہ بھی کافی سمیتے چل رہا ہے گیا کی توکھا کیتا مودی سرکار نے وعدہ کر کے مکر گئے بندی سکھا نے مسئلہ پہلا جیلا توڑا سوال ہے دیکھو پنجاب چنہ اجزان بجھ کے پرم پشلے کئی دا حق ہیں تو فلائح دا رہے ہیں کہ باچ پا جڑی ہے پنجاب ورودی ہے پنجاب بی ورودی ہے کئی ساڑے بھی رہتا ہے چہتا کہیں دا جی سکھ ورودی ہے کسے بھی سنستہ دا کسے بھی وقتی دا کردار ادھے کم او دیکھ کے فیصلہ ہوں گے موسیقی 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 بندی سنگاں والے ایشو چھا ساڑھی بڑی سپشٹ مانت ہے کہ پارٹی بڑے سہردتہ نال دا بیچار کر رہے ہیں بڑا گمبیر سوال ہے تو اسی بڑے پردان منتری موڈی وہ لوگ کتے کے کام لانگا کھلوایا اس تو گرپورا منایا چار صاحب زیادہ دہا دہا رکھا پر جدو میں بسہ دے ویچ جا کے میں شو کر رہے ہیں کی کین دی جنتا تو جو شو کرتا ہے گا تو جدو پاجپا بارے ذکر ہوندہ ہے کہی تا حالانکہ چنگا بول دے گئے کی باقی انہوں دیکھ لے سوال پاجپا کے اندر دے ویچ ہے گئے دوانگے پر بہت ساری آوازیں یہ اٹھ رہے ہیں کہ اس تا پاجپا نو پنجاب دے ویچ سوچ ہی نہیں سکتے وہ نہ کوئی لیڈر نہیں بول رہا وہ پنجاب دے جنتا بول رہی ہے کنوینس کیوں رہی اس لیولتے کر پائے نہیں کنوینس ہو رہے دیکھو کئی دہا کیا دہا دوش پرچاہ رہا ہے بہت ساری آیاں تاکتاں ایسے ہیں جنہوں لگ دہا سی کہ ساڑھی دکان تائیں چلے گی جو بیجے پیدا ہوا بنا کے رکھاں گے اگل پنجاب چھو نہیں ہے دیش چھو بہت زگا ہے بہت ساری آیاں کمیونٹیز دے منچ بیجے پی دہا ڈھر بناتا پنجاب چھو بھی وہ ہے وہ پرام فیلا رہے ہیں اور لگا تار فیلا رہے ہیں لیکن وہ پرام ٹوٹ بھی رہے ہیں تو اسی دیکھو آج وڈی گھنتی چھو کیونکہ تو اسی سوال اس نے پٹے سکھ پائی چا رہا بیجے پی چا رہے ہیں بیجے پی دے کانڈیڈیٹس دیکھ لو تسی اچھے جڑے جمین دے سکھ نیتا نے وہ سب تو زیادہ کس پارٹی چا رہے ہیں بیجے پی پنجاب چھو دو ایمیل نے دی پارٹی ہے وہ آپ چھو نہیں جا رہے ہیں جیدی سرکار آ رہے ہیں اور کانگریس چھو بھی نہیں جا رہے ہیں جیدی دوجی وڈی اوپردیشن پارٹی ہے وہ اکالی درچ بھی نہیں جا رہے ہیں جیدی اپنے ابنوں پنجاب پارٹی کہیں دی ہے وہ پارٹی جنتا پارٹی جا رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی کاغزی نیتا نے وہ زمین دے نیتا نے تین تین چار چار الیکشن جت چکے نیتا نے وہ بیجے پیچ کیوں آ رہے ہیں کوئی بھی پولٹیکل لیڈر جتو کسے پارٹی جنتا چھٹکے تو سب تو پر نہ دیکھ دا ہے کہ میرا فیچر کی ہوئے گا میں الیکٹرل پولٹیکش رہنا ہے میں جتن والا آدمی ہے میں جس پارٹی جا رہے ہیں انہوں جتن دی سمبابنہ ہے کہ نہیں ہے انہوں جتن دی سمبابنہ دکھ رہی ہے کیوں دکھ رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ زمین تے حالات بدل رہے ہیں جیڑا پرام فیالات سے پرام ٹوٹ رہے ہیں موڈی صاحب دے کیتے کمانو لے کے لوگان دے منچ وشواس جاگ رہے ہیں سانو بہت وشواس ہے گروہ ماراہ نے بھی کیا ہے اورک سچ رہے گروہ بانیج کیا ہے چننا مرجی چھوڑھا ڈمبر رچ لو انت چھ سچ رہنا ہے اور سچ چھے پنجاب لئی پنجابیت لئی سکھ پائی چارے لئی یہ سب تو زیادہ پریم ستکار دیش دے اندر کسے پارٹی چاہے کسے جماعت چاہے تیو پارٹی جنتا پارٹی چاہے مجھے دسو نا یوگی جی یوگی جی ورگے منورلال خٹر جیڑے سی ایم نے سب تو زیادہ اتسانال سکھ پرم پراما دے گروہ پوریب کیوں منا دے نے اوہ تھیتا کوئی زیادہ ووٹ بھی نہیں ہے کیوں منا دے نے ووٹ دائشو ہی نہیں ہے منچ ایک شردہ ہے شردہ ہے شردہ ہے گروہ دے پرتی شردہ ہے پنجاب دے پرتی کہ یار ترم لئی سماد دے لڑائی لڑی ہے اور شردہ پورے ہندوستان دے ہندو سماد چاہے اس کر کے جڑے لوگ پرام فیلانا چاہے ہیں اس سے لئے کامیاب نہیں ہوندے ہو اور وہ پرام ٹوٹے گا اور ساڑی یہ لڑائی بھی اس کر کے ہی ہے کیسے ان پرام ٹوڑنا ہے اور پنجاب دے لوگوں دے منچ چڑی سچ دی الگ جگانی ہیں سچ دی لوگ جگانی ہیں شردہ جو پانج پا دا ذکر ہوندہ تے جو اکالی دا ذکر ہوندہ خاص طورتے پنجاب آستک پنجاب سنگی ٹانچے دے پورا دیشی سنگی ٹانچے دے اوپر ٹکیا ہویا شروع ہوندہ اکالی دا حالا کیوں کہیں دے بیٹے دینا چاہے انہوں نے بیٹے سمیچے لڑائی شاڑتی پنجابیت دی لڑائی لڑی ہے پنجابی بول دے اللہ کے ہوندہ اس تو بعد چنڈیگر دا مسئلہ ہوگے پنجاب دے پانیاں دا مسئلہ ہوگے ہوندہ کہہ رہے ہیں کیوں صرف پنجاب دے کھتری پارٹی یہ حل کر سکتی ہے پنجاب دے جڑے مدے نے بیجے پی ہمیشہ ہونا پرتی بڑی گم بھیر رہی ہے سنسیر رہی ہے پنجاب دے پانیاں دے مدے دے بیجے پی پنجاب نا ہمیشہ کھڑی رہی ہے پنجاب دے بیجے پی دا سٹینڈ بلکل کلیر سی آج بھی بڑا کلیر ہے کہ پانی دی بوند پنجاب کل فارت ہو کسی نو دین لی نہیں ہے پنجاب دی ڈیولپمنٹ پنجاب دا بکاس پنجاب دا پائی چارہ پنجاب دی شانتی بیجے پی نے کنیاں کربانیاں دیتی ہیں پنجاب چھو دو کالا دور آیا آشو جی سب تو زیادہ کڑی پارٹی دے نیتا ٹارگٹ ہوئی ڈیٹھ سو تو زیادہ پارٹی جنتہ پارٹی دے نیتا کارہ کرتا شہید ہوئی اور وہ سب چیل کے بھی اسی کدھی ایک سیو نہیں کیتی تاکہ پنجاب دے پائی چارہ نیچوٹ بہت لوگاں نے پڑکا ہندی کوشش کیتی بیجے پی نے کیا کربانیاں دیمانگے بلیدان دیمانگے لیکن پنجاب دے پائی چارہے تھے کوئی چھوٹ نہیں پچا سکتا ساڈی ہوں ساڈی کمیٹمنٹ ہے پنجاب دے پائی چارہوں لیکن پنجاب دی شانتی ہوں لیکن اس کر کے اور میں اگلہور کہنا ہے پنجاب دی بہتری یہ لی ہے کیا پنجاب اچھا روزگار آئے پنجاب دا مددہ نہیں ہے کیا پنجاب دا آرثک وقاس ہوئے بڑا مددہ نہیں ہے کیا پنجاب کرجے دے جال چو نکلے بڑا مددہ نہیں ہے کیا پنجاب دے کسان خوشحال ہوں پنجاب اچھا انفرسٹرکچر بنے پنجاب زیادہ انویسٹمنٹ آئے پنجاب دے بچے اچھا پر لکھن سکن اس سارے پنجاب دے وڈے مددے نہیں وڈے ایجنڈے نہیں بی جے پی نا سارے ایجنڈیاں دے کام کر رہی ہے اور بی جے پی دی یہ سنکلپ ہے کہ اندر جو مددی سرکار بنے گی اور دو ہزار بی جے پی دے ہونے ایم پی جتکے جان گئے تام ہی واضح اٹھا مانگے اور ستائی جدو سرکار بنا مانگے پنجاب نے چوبار رہے ہیں شرمج ایج یہ تو سی نیشنلی پی سارے مددے پنجاب دے پورے دیش دے مددے تو اسی رکھ رہے گیا ہے اور کہ کوئی دور آئی نہیں ہے گی پر میں خاص طورتے آتھو ڈا بیو پوائنٹ جانے چاہنا کی چنڈی گر دا مسئلہ جاند ہے ایک نعرہ چلدہ دے کھڑیاے فل گلاب دا چنڈی گر پنجاب دا اکالی دل پہلا نعرہ دندا سی گا ہوکا جندا سی گا پر مددے دے بچوں گائب ناظر ہونڈا ہے باقی تیرہ دے مددے چو بھی گائب ہونڈا ہے تو ہڈا کی روگا کی لوگا چاہے گل لے کے جاؤں گے اس وار کیوں نہیں لے کے جاؤں گے چندگاڑ ہے ہی پنجاب دا چندگاڑ پنجاب نو ملنا چاہے دے چندگاڑ پنجاب نو ملے گا کچھ ایشو ایسے نہیں آشو جی جڑے پرانیاں سرکاراں دی میں کہلاں نالاکی کہلاں انہاں دی غلط انٹینشن کہلاں ان شرح ہونڈ ہونڈ اس وارگو کینے نوصول جان لے تو انہوں بہت ڈھرم ینا کام کرنی لوگاں سی ایوہی نی چاندے کی پنجاب دے رانے لوگاں جانت چھوڑ جائے پرانے نا ساڈر جانت چھوڑا پراہ ہے لیکن چندگاڑ پنجاب دیا ایوہی گل پکی ہے سو جڑا مدہ کانگرس نے انہیں دشت کا ٹول جاکے رکھے انہوں کمیں ٹھیک کرنا ہے کہ چندگاڑ بھی پنجاب نو مل جائے اور ہرینے دے پر آبی صغی ب نراز نہ ہون تاکہ سورجتہ آپ سی پریم بھی بنے رہے ہوئے اس لئے چندگاڑ پنجاب نو ملے پنجابی بول دے کھتے پنجاب نو ملن پنجاب دا پانی پنجاب دے کول رہے اور رہے نہیں پنجاب نو ہور فالتو پانی دی لوڑ ہے اس لئے میں تے کہنا کہ کیوں نہیں اسی دیش چکن سینسز بناؤں دے کہ جڑا پانی پاکستان نو جا رہے ہیں فالتو جا رہے ہیں سمجھو تا جنہا ہے اس تمہیں جا اور رکھ کہ پنجاب تے رہانے تے راجستان نو مل جائے سو اس کر کے اس سارے مدیاں تے بی جے پی پنجاب بڑی دھرتانال کھڑی ہے اور انہا مدیاں نو ٹھیک پرکارنالے حال ہون جنہا مدیاں نال پنجاب دیاں پاکنامہ جوڑیاں ہوئی ہیں اور پنجاب دا حق ہے بھندہ حق ہے پنجاب دا انہا مدیاں دی لڑائی لڑاں گی اور میں تے پھر ہائیں کھاس ہی ترتی دن مائن دا تے میں آتے تگڑا ہوکے تگڑا ہوکے لڑائی لڑوں گا شرمان جی ایک چرچہ چل دی جو دو آف دی رکورڈ تو اسی مل دی ہو جا کوئی بھی پاج پاہ دا لیڈر مل دا تا آم چرچہ آمان چل دی ہے کہ اسی لوگ سبہ الیکشن تے کونسنٹریٹ نہیں کر رہے ساڈھی تیاری ایتو آڈھی میٹنگا جب ہی ذکر ہونتا ہے ساڈھا تیچہ دو ہزار چووویچ اب کی بار چار سو پار ساڈھا تیچہ تے ہی تو روز پہشن دی شروعات بھی ایتو کر دیا نارا لاکے اب کی بار چار سو پار تے پہی جے چار سو پار کرنا ہے تے پنجاب دیا تیرہ سیٹہ نہ لی ہونا ہے چار سو پار اس کر کے ساڈھا تیچہ بڑا سپشٹ ہے بڑی دھڑتا نال اسی آج جے گال کیا رہے ہیں جد تک پنجاب چو بیجے پی دے نمائندے سنسچ نہیں جانگے دیکھو مام ہی بینا روئے بچے ندود نہیں دندی دندی ہے بیجے پی دے ایم پی جت کے جانگے پارلیمنٹ چو بیجے پی دی ڈٹ کے آواز اٹھے گے جڑے جاندے ہیں بیجے پی دے نمائندے جدو سنسچ جانگے پنجاب دی بھلاند آواز بننگے پنجاب دے مددے جنا تیسی زکر کیتا اونا دی بھلاند آواز بننگے اور دے نال نال پنجاب دی آر تھکتہ نوکے میں چکنا ہے او دی بھلاند آواز بننگے چنا ہے کہ مدی صاحب دے دفتر دے بہت جانگے کہ موڈی صاحب لاؤ پنجاب دی پیکج دیو پنجاب دی کھیتی دی نی پیکج دیو پنجاب کسانا ہلی پیک جی دیو پنجاب دی پنجاب دی انفرانسٹرکچرا تو اسی انہا کام کر رہے ہو انہوں ہو رو بھد آو انٹرنیشنل فلائٹicorn دے ہو محالی دی آئی ٹی حبhes بس اکتہ ہوسکتہ بھیجلات آدھوں تو جیدہ تو جیدہ بی جے پی دے سنسد بھنکے جام آگے پنجاب دے آواز بلند کر رہے ہیں جو انٹرنال سروی ساڑھے کو نکل کر رہے ہیں کہ پانج پاپ نے آئی ٹی سال تو جاپنی ٹیما تو کرو ہوں دی ساڑھے بھی ستر بیٹھے ہی گیا اور دید نے جان کر رہی او کے دن تین تو چار سیٹ ہے جو پانج پاپ نے اپنو فائٹ دے ویچ سمجھ رہی ہے او کے دن تین تو چار سیٹ ہے تو سی منہیں دسو کہ پانجاب دی کےڑی ایک سیٹ ہے جتے پانج پاپ فائٹ چنیے گی میں تانو دی گھل کر رہا ہے تانو کی لائدہ کےڑی سیٹ ہے بی جے پی فائٹ چنیے گی نہیں خدور صاحب دے کی حالات فیلتر نکل کر رہے ہیں خدور صاحب دے سروی کرا کے دیکھ لو خدور صاحب تھا تو انٹرسٹنگ سیٹ ہے خدور صاحب دی سیٹ ہے بی جے پی نیو کم کیتا ہے جلے ساڑے گروہ ماراج کہیں دے سی کی کہیں دے سی بی جے پی آج میں ہکٹھوک کے کہہ رہے ہیں جنرل سیٹ تو ایک ایسی پائی چارے دے کینڈیٹ نو کھڑا کیتا ہے پنجاب جو دسو کہ نے کھڑا کیتا ہے اور کنہ جبردست رسپانس مندیپ مننے نو مل رہے ہیں ساڑے کینڈیڈیٹ نو پندہ پندہ سمرتن مل رہے ہیں اور کلے ایسی پائی چارے دے نہیں مل رہے ہیں سب دا مل رہے ہیں خدور صاحب ہلکہ ایسا ہے جنو ہمیشہ لوگاں نے ایموشنل کارڈ کھیٹ کے چلایا جتیا اور جنیس سب تو کٹ ڈیولپنٹ ہوئی ہے پنجاب جو اگر کوئی کھتہ سب تو کٹ ڈیولپ ہویا دے خدور صاحب دے ایریہ ہے بارڈر ایریہ ہے لوگ کا نکاس جگی ہے یار بی جے پی دے اگر جتگی بارڈر ایریہ دا بکاس کرے گی اور تجاز میری گل نوٹ کر لو خدور صاحب چا بی جے پی دا کینڈیٹ جتگی آنوالا جی بڑا اشرمج ایک گمپیر مسئلہ ہے گا پنجاب دا کہ اندر سرکار بیشک پاج پالی ستہ چہتی کر حل نہیں کر پائی پنجاب دی سرکارہ بدلیہ حل نہیں ہو پائی ہے پنجاب دے بچ نشیدہ مددہ نشیدہ مددہ جدوں دا بی ایس اک دا بھی ذکروں دا کی بادرو پار آرہی ہے گی ڈرگ ڈرون آرہی ہے گیا ہے ہتھیار بند ہو رہے ہیں پنجاب کے نوجوان وہ دیشیا تو بیٹھ کے کلنگ ہو رہی ہے کنیڈا کینڈا کی اجنسیا کر رہے گیا ہے پر اس سارے دے بکا سے بیچ پنجاب پیس رہا ہے گیا کی سلیوشن ہے تو ہڈے کول شباز شرمہ کول کی حل ہے گیا کی جا کے پارلیمنٹ دے بچ جہی سپیچ کرنگے جے کر جیتر کے جاندے ہے گیا کی پنجاب دا مسئلہ کنیڈر سرکار حل کرتے ہیں دیکھو پارلیمنٹ دا سپیچ کرنگے کرنگے پر یہ مسئلہ سپیچ نانوں بھی زیادہ بڑڈا گمبیر مسئلہ ہے دیکھو کنیڈر سرکار اپنے لیول تے بہت کوشش کر رہی ہیں دوسری دیکھو نیڈیاں کنیا رہیڈز دیڑا انتر راجی نیٹورک بن رہے ہیں ڈرگز دا اوڈے تے ہو رہی ہیں اسی اس ڈرگ دے نیٹورک دا لاکت اوڑن دی پر جور کوشش کر رہے ہیں بہت ساڑیاں پارٹیاں نے ورود بھی کیتا ڈرگز دی دائرہ بدھایاں پولٹیکل ڈیشو سی پنجاب پولیس اکریڈا دی کارکٹ کٹم ہویا لیکن اسی یہ کیوں بدھایاں کیونکہ ڈرونز جس طرح نہ لہا رہے ہیں ٹکنالوجی تھٹ بھی ہے آشو جی جتے ہو فائدہ دے رہی ہو تھٹ بھی بن رہی ہے اس کر کے اس ڈرون دے مسئلے نو حل کرن لی سارے بارڈرز نو اسی جڑایاں پنجاب دی بڑی دریڈا ہے اور سرکار بھی بڑی دریڈا ہے وہ اپنا ڈیشو نو اٹھاو آنگے اور یہ دے نال نال پنجاب دے اندر گڑا نیٹورک ہے کیونکہ دیکھو پنجاب سٹیٹ لانڈ آرڈر گڑا ہے ڈرگز دا سارے ڈیشو نے سٹیٹ پولیس دے اور سٹیٹ گورنمنٹ دے اندر سینٹر سدھی انٹرفیرنس نہیں کر سکتا لیکن اسی کوشش کر آنگے میں کوشش کروں گا کہ میں مکھ منطری صاحب نال سرکار دے وچکار پول بن سکا کہ پائی اس مسئلے تو اپا راجنیتی چھڑ دیئے کوئی پاجپا نہیں کوئی آپ نہیں کوئی کانگرس نہیں پنجاب نو ڈرگز مکت کرنا ہے پنجاب سرکار کندر سرکار پنجاب دیا ساریاں پارٹیاں ساریاں تواہتا آرمیک سماجیک سنستامہ ساریاں انجیوز ایک جھٹو یہ کیا اور اسی ساڑے دس مات پید ہونگی لیکن اسی سارے آنے ملکے ڈرگز نو ختم کرنا ہے ایم پی ہون دے ناتے اپنے سماج نو میلیڈ کرانگا اپنی کونسیچنسیز لوگان نو بھی آویر کرانگا نوجوانہ نو آویر کرانگی نوجوانہ نو کھڑا مل لاؤانگی نوجوانہ دے روزگار دے سادن پیدا کرانگی سکیل کرانگی انہوں چنگے سنسکار بھی دیاں گی ڈرگز چلے گئے انہوں نو واپس لے کے آن لائی ہر پرکار دا اپرالا کرانگی ڈرگز نو ڈیل کرنگی پوری ہولیسٹک پروچ چاہی دی آشو جی میں کالا کہنا میں نو کدھی پولٹیکس دا ایشو نہیں منیا سرکار بھی ڈٹکے کم کرے گی کندر دی ہور زیادہ کم کرانگی سرکار کھولو اور پنجاب سرکار نو بھی نال لکے چلانگی اسی ایشو تے اور لوکانو بھی نال لکے چلانگی آشر میں تو ہاڈے کوڑو بھی سما کا ٹھیک ہے تو اسی بھی جانے میرا آخری سوال دا جواب دے لو اناندپور کونسیچونسی آستے پانج اجے ہی کم کڑے شب آشرما کرنگی جکر جت کے جاندے پیال دے ادار تے کی آ اناندپور صرف اناندپور صاحب آستے سب تو پہلا میرا جنڈا ہے ناشو جی او اے اے کہ شری اناندپور صاحب دا ہلکا ہے ناگر تو اسی انو دیکھو گے پورا تے پنجاب دی تارمک ویراست نو پنجاب دے تے ہاسنو سمیٹن مالا حل کا ہے خال سے دی جنم پومی شری چمکور صاحب جو گرو پتران دی انو کہلو کہ بہادری دی پومی بندہ بہادر دے جت دا سماریک چپڑ چڑی مہراجہ رنجیس سنگھ دی بہادری دا پرتیگ ستلوج دے کنڈے تے ان دا سمجھوتا آج دے کر کے انگریز مڑکے ساڑے والمونی کر سکے جاتا مہراجہ صاحب جیدے سکے بھگوان پرشو رام دی جنم ستھلی شیدے آجم پاگر سنگھ دا پشتہنی پینڈ کھڑکڑ کھڑ کھڑا کنی بڑی ویراست ہے ساڑے کو لیکن اس ویراست دے باوجود بھی کنے ٹوریسٹ آن دے ہیں آپ نے کو کنے ٹوریسٹ آن دے ہیں یہ تے ایسی جگہ ہے کہ اگر اسی لوگ وکسیت کر دیئے تے لکھا دی گنتی یہ دیش اور دنیا تو ٹوریزم آجے گا ساڑی اکانومی اوپر چکی جائے گی ادھلے ٹوریزم سرکٹ بناواں گے انفرسٹرکچر کھڑا کرانگے انہوں دیش دنیا جب پاپلر کرانگے دوسری دیکھو شریع ناندپور صاحب کتے جائے گا میرا پہلا آجندہ دوجہ آجندہ محلی آئی ٹی دا حب بن رہا ہے پنجاب جا لیکن حلے بھی جو مقام بینگلورو نو ہے جو مقام ہیدر آباد نو ہے جو مقام گھڑ گاوہ نے حاصل کر لیا آئی ٹی محلی ہو دے لگش آگے بھی نہیں پہنچے سو میرے مند یہ تمنہ ہے کہ اگر میں جت کے گیا موڈی صاحب دے چاہے چرمی لگنا پوے چاہے کچھ بھی کرنا پوے محلی نو آئی ٹی دا انٹر نیشنل حب بنان لے سب کام کرانگے اور انہا بڑھا کندر کھڑا کر دیاں گے کلے پنجاب دے بچے نہیں سب بچے تھے محلی چانگے سب نو رشکار دیاں تیجھا جنڈہ بہت آکے پہلا سلکے چکے انڈسٹری آئی سی کندر دی این ایفل وہ دے کرکے پورا کھٹا واس گیا وہ دے بات کوئی نہیں آئی سو وڈا کے اندر تو ایک پروجیکٹ انڈسٹری دا وہ اس حل کے لیے لے کے آمانگے انہوں تھی لگاوانگے اور ادھے کرکے اتھوں دے نوجوانہ نو رشکار دے جڑے ودیہ سادن مہیا کرا ہوں گے چوتھا جڑا وڈا جنڈہ ہے وہ ڈرکز دا جنڈہ دوسرے جیدہ ذکر اپا ہونے کیتا ہے دیکھو خال سے دی جنم پومی ہے میں جو پندہ جاننا تو منہوں انہیں تکلیف ہندی ہے کہ جس پومی نے اڈا وڈا جنہوں کہلو کہ پندھڑا کرتا جنہیں مغلان دا سمراج لاتا آج جو دے بچے ٹیکے لالا کے موت دے مو جا رہے ہیں پنجاب دے پند پندے جو محیم شروع کروں گا میں آپ اور جنہ پیسہ میں انہوں سرکار دے گی سارا پیسہ صرف ایک کوئی کاملی خرچ کروں گا ڈرکز جو پندھ پرسال دے بچے نو کٹھوں گا خال سے دی جنم پومی ہے کوئی بچہ ڈرکز جنی چاہو گا انہوں مشن لے کے چلوں گا او دلی کام کروں گا اور پنجوہ جنڈہ جڑا ہے سڑے سلکے جو بہت بڑا ایشو ہے سڑے محالی ائرپورٹ دیاں فلائٹس تھا دیکھو فلائٹس ہیں اسی انتراشتری وائیڈا بھی بنایا دیکھو کڑا سونا بناتا مودی صاحب نے نامی شیدیاجم دے پاگسنگ دے ناہتے اسی رکھتا شیدیاجم پاگسنگ دے ناہتے نامی رکھیا اسی بھی مودی صاحب نو جا کے بہت ادلی بینتی کیتی لیکن اوتھون جازہ انترنیشنل فلائٹ شروع ہوں تاکہ پنجابیان دلی نہ جانا biblical سو باقی اہ جنڈے بہت ان ہیں لیکن پانج میرے مین اہ جنڈے رین گے جنہاں لے کے ایسی کم کر ہوں طرح سان ڈکٹر شباہ شرما جو انترپور صاحب تو چون لڑ رہے ہیں انٹرسٹنگ فائٹ ہو گیا کیونکہ ساریاں موقع رہے تھے مجبوط نظر آ رہی ہیں کیمرا پرسن رویندر تینال آشو انیجا لیونگ انڈیا نیوز مہاری